ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ان کی نمازوں کا کیا کیا جائے کیسے فدیہ دیا جائے دیکھیں ان کے اولاں زندگی کے اگر والدہ ہے احتیاط ہے کہ پہلے نو سال نکال دیں یا پندرہ سال اور والد صاحب ہے تو بارہ سال پہلے کے نکال دیں یا ان کے لئے بھی احتیاط کر کے بارہ سال احتیاطاں نکال دیں یا پہلے پندرہ سال نکال دیں اب جتنی عمر بچے اس عمر میں آپ گمان کریں کتنے عرصے نماز پڑھی ہوگی مثلا پچیس سال اب بعد میں عمر بنی ہے پندرہ سال نکال کے اب آپ سوچیں آپ نے کہا یہ دس سال پڑھی ہوگی پانچ سال نماز پڑھی ہوگی جہاں آپ کا دل مطمئن ہو کہ اتنی پڑھی ہوگی اور اتنے سال کی ریگے ہوگی بس دل کی اس گواہی پر آپ سمجھ لیں مثلا دل نے کہا سات سال کی نماز نہیں پڑھی ہوگی آپ لکھنے سات سال کی نماز نہیں پڑھی ہے اب ایک دن کی چھے نمازیں ہوتی ہیں فجر زہر عصر مغرب عشاء اور وطر چھے فدیہ دینے ہوتے ہیں اور ایک فدیہ سو روپے کا ہوتا ہے اب آپ یہ دے دیں کسی غریب فقیر کو تو انشاءاللہ نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ ساری زندگی کی نمازیں بیٹھ کے گنتے ہیں پھر اس کا فدیہ بھی لاکھوں میں بنتا ہے تو اصولی طور پر تو جو جواب ہے وہ تو یہی ہے کہ والدین نے اگر وسیعت نہیں کی اولاد پر فدیہ واجب نہیں ہے لیکن اولاد اگر وہ نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخش ہوئے یہ اصولی جواب ہے اسی طرح جو ہے میت کے طرف سے اگر کوئی منت کے روزے فرضی روزے جس کو وہ لینے اگر باقی رہ گئے ہو تو ورثہ اگر اس کو رکھی تو میت کو اس کا بھی سواب ملتا ہے چونکہ نظر پوری کرنا واجب ہے اب میت نے کوئی نظر مانگی مر گیا تو آپ اس کے روزے رکھ سکتے ہیں اگر پتہ ہو تو اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جو صحیح بخاری کے عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے ریویوں فرماتی ہے اور کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ عنہ فرما جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے رکھنے باقی ہو تو اس کا وارث اس کے روزے رکھ لے جو شخص مر جائے اور روزے باقی آپ کو پتا ہے والد نے منت کے دس روزے مانگے تھے نظر کے تین روزے مانگے تھے پانچ تو وارث اگر رکھ دے تو اس کو کیا ہوتا ہے اس کا عجر ملتا ہے اس لیے کہ رکھ لے کہانا تو مطلب ملاتا ہے صحیح بخاری مسلم میں آئے کہ اگر کسی شخص کے منت کے روزے رہتے ہوں فرض روزے نہیں منت کے تو اس کی اولاد اس کی طرف سے وہ روزے رکھیں اس طرح سے منت کا کسی نے حاجیہ عمرہ مانا تھا اولاد کرے گی منت کا صدقہ اور خیرات مانا ہوا تھا اولاد اس کے مننے کے بعد اس کی طرف سے ادا کرے گی خود فیزیکلی نمازیں ہمازیں نہیں پڑے گی نمازیں اگر نہیں پڑی یہ تو عذاب بکتے کہ پیچھے آپ جتری مرضی نمازیں پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑھنا یہاں تو فقہ انفیوں میں بقیدہ انہوں نے ایک صدقہ فطر کے برابر ہلا بنایا ہوئے یہ پتہ آپ کو وہ کہتے ہیں جی اببا جی مر جاننا اور اببای کے ذمہ سموز پچاس سال کی نمازیں ہیں تو کہتے ہیں پچاس سال کے آپ تین سو پینسٹھ دن بنائیں اور روزانہ کی پانچ نمازیں ملٹیپلائی کر کے ایک ڈیجٹ نکلے گا فی نماز ایک صدقہ فطر ٹھیک ہے جی اور ڈائیکلو گندم اس کے عوض ایک نماز ماف ہو جائے گی وہ آپ نے یعنی مسجد میں مدرسے میں آپ نے گفٹ کرنا ہے وہ سر وہ تو ٹنو ٹن گندم بن رہی ہوتی ہے تو اس کا بھی انہوں نے آگے سے سلوشن دیا ہے وہ کہتے ہیں کوئی مسجد نہیں سر اسی ہے نا ہم ہیں نا تو وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ یہ کریں کہ آپ ایک مہینے کا کر لیں کچھ تسانو دیو نا تو کہتے ہیں آپ ایک مہینے کی گندم جتنی وہ نمازیں منتی ہیں وہ آپ ہمیں گفٹ کریں گفٹ اس کی طرف سے آپ ادا کریں گفٹ نہیں گفٹ تو وہ کرے گا واپس وہ کہیں میرے اببا جی کی آڑ سے جو تیس سال پہلے پہلے مہینے کی نماز چھوٹی تھی نا اس پورے مہینے کا صدقہ فطر آپ کے لئے تو آگے وہ جو عالم صاحب ہیں نا وہ لیں گے وہ آپ کو کہیں گے اچھا جی یہ میں نے گندم یا پیسے اس کے ایک ویلنٹ لیے یہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں توفہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں تو وہ آپ کو واپس گفٹ کرے گا آپ پھر اس کو کہیں گے اچھا جی تیس سال پہلے اس سے اگلے مہینے کا اس طرح رہے گا تو ایک مہینے کا کرتے 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 پائے جی اببہ بچ جائے تری مہینے دے پیسے ہی مہنگا سو دا ہے کسی دا اببہ بچ جائے یہ لانا بات ہے قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین بھی پوری فدیہ دے دی جائے تو اللہ کے ذاپ سے بھی کوئی بچ سکتا وہ تو قرآن ہے نا کتابوں کا دین اور اور بابوں کا دین اور وہ تو قرآن ہے نا یہ بابینوں نے پھر ایک آنیے کر رہی ہیں کرتے 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 پھر انہوں نے بقیادہ پورا لکھا ہے انہوں نے کہا انڈ ہو جائے نا جب تو انڈ پہ آپ اس کو دے دیں انہوں نے بقیادہ بتایا کہ انڈ پہ جب آپ دیں گے تو اب وہ آپ کو گفت نہیں دے گا اس کے پاس ہی رہنے دیں اتنی انہوں نے محنت کرائی یہ نال ہو کہ بابک چوایا ہے اے نا انڈ تے پھر گفت لو دے کہا آریٹ اور جاؤ سر دیکھ لیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوت کی وجہ سے مو چھپاتے پھرتے ہیں اور یہ اپنے بزرگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں دیکھ لیں نا آنکھر کی لکھے گئے رہی یہ ہے کی لکھ شڑھانے اس طرح کے بہت سارے ہی لے لکھے ہوئے ہیں فتاہ علمگیری میں یہاں تک لکھا ہے ظاہر ہے اب مرد یا عورت میں سے ایک ہی مال کا مالک ہوتا ہے نا مومن یعنی گھر میں زیورات ہیں سپوز تو بیوی اگر مالک ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سال کے بعد زکاة بنتی وہ کہتے ہیں سال پورا ہونے میں جب ایک دن رہ جائنا تو وہ بیوی بلا کے خانوند کو گفٹ کر دے سونا تو اس کا سال پورا ہی نہیں وہ زکاة ہی نہیں بنے گی اور جب خانوند کا سال پورا ہونے لگے ایک دن پہلے بلا کے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے پوری زندگی موجہ مار دے اور زکاة ہی کوئی نہیں یہ لکھا ہے یعنی پورا بقیدہ ہیلوں کے اوپر چپٹر بنے ہوئے ہیں اور یہ طریقے بتائیں ہوئے ہیں اور یہی اسابہ سبت نے بھی کیا تھا اللہ تعالی نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا تھا اس طرح کی شریعت کے ساتھ کھلوار کرنے کے اوپر تو یہ سارے وہ اس طرح کے ہیلے کرتے ہیں تو میت کی طرف سے نہ اپنے نماز بڑھنی ہوگی صرف منت کے روزے رکھیں گے صدقہ خرات کریں گے حاج اور عمرہ کریں گے